ہے کہ ہم حضرت مسیح محمد علیہ السلام پر کس طرح درود بھیج سکتے ہیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام جب تم کہتے ہو تو جب تم آہاں حضرت صلی اللہ علیہ السلام پر درود بھیجتے ہو اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا آل محمد کہتے ہو نا جب تم تو آل محمد میں سب سے پہلے تو حضرت مسیح محمد علیہ السلام ہی آنے اس زمانے میں آتے ہیں اس دمانے میں آل محمد میں سارے مسلمان پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتے بھی آل محمد ہیں پھر مسلمان بھی آل محمد ہیں لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیم علیہ السلام کو بھی فرمایا ہے کہ جو ہے وہ مجھ میں صحیح ہے آنے والا مسیمہ جو ہے نا میرے میں صحیح ہے اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فارسی کے کندے پہ ہاتھ رکھا تھا تب بھی کہا تھا یہ سلمان فارسی میرے اہل بیعت میں سے ہے کہ ان لوگوں میں سے بعد میں مسیمہ ادائے گا تو اس لیے جب ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے ہو تو جب آل محمد کہتے ہونا تو سمجھو کہ سب سے پہلے حضرت مسیمہ علیہ السلام پھر باقی مسلمان یہ درود ہوتا ہے ٹھیک ہے بعض لوگ اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں اللہ مسلح لا محمد و آل محمد و عبد المسیل موت بھی کہہ دیتے ہیں لیکن تمہیں درود بھیجتی ہو آن صلی اللہ علیہ وسلم پہ آل کے درود بھیجنے کے لیے مسیمہ علیہ السلام کا ذہن میں لے خیال تو وہ درود ان کو بھی پہنچ جائے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے مسیمہ علیہ وسلم کو برکت میں لی آپ کے بغیر تو کچھ نہیں تھا اگر آن صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ بھیجو تو مسیمہ علیہ وسلم کو بھی درود کوئی فیدہ نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پہنچتا ہے تو وہ مسیمہ علیہ وسلم کو بھی پہنچ جاتا ہے جو ان کی برکت کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بھی پہنچتا ہے